بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹور کریں گے سٹور کرنے کا طریقہ بھی دکھائیں گے آنے والے اگلے سیزن تک آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی سبزی میں ایڈ کر سکتے ہیں سلات کی جگہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے انشاءالا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو چلے آئیں یہاں پہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ون کیجی بھنڈی لی ہے اس کو دھو کے اچھی طرح دیکھیں میں نے خوشک کر لیا آپ نے اچھی طرح اس کو خوشک کرنا ہے اس کے بعد اس کی کٹ کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ کٹنگ کریں گے کٹنگ آپ نے ضرور دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہاں پہ پہلے تو یہ آگے سے پیچھے سے اتار دیں گے اب درمیان سے اس کو دو ہی سو میں ہم کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کٹنگ دیکھا کریں پوری ویڈیو آپ ماشاءاللہ دیکھا ہے کوئی بھی سکپ نہ کیا کریں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا کیا ڈالا تھا سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں یہ ماشاءاللہ بھنڈی آپ چھ مہینے کے لیے سٹور کریں بلکل خراب نہیں ہوگی ذائقہ نہیں اس کا ختم ہوگا اب ان کے اندر سے ہم نے یہ والے بیج نکالیں کیونکہ سٹور کرنے ہے تو یہ بیج جو ہے نا یہ بھنڈی کو خراب جلدی کر دیں گے تو اب یہاں پہ نہ ہمچھوری لیں گے نہ کانٹا لیں گے ہاتھوں سے اتنے ایزی طریقے سے نکال لیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے ایسے آپ نے دونوں یہ والے ایسے نیچے ڈالنے تو یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے نا یہ بھنڈی کو خراب کرے گی یہ زیادہ دیر تک سٹور نہیں ہونے دے گی تو یہ ہم نے نکال لینی ہے یہ دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا ایسے اٹھانا نیچے یہ فنگر ڈالنی ہے اور پوری آپ یہاں تک لے جائے پورا ہی وہ پیس نکل آگئے یہ دانیں ہم نے نکالنے ہیں بیچ میں سے اس طرح آپ نے سارے نکال لینے ہیں یہ ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنے گی خراب نہیں ہوں گی آپ سٹور کر کے رکھیں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کہیں گے آئیں تو کب بنانا ہے کھانا تو جلدی جلدی بھنڈی آپ کی یہ سٹور ہوئی ہوگی تو آپ اس کو نکال لیں اور ماشاءاللہ پیاز کو تڑکہ لگائیں اور بیچ میں بھنڈی ڈال دیں میں نے اپنے چینل پہ آلو بھنڈی کی بھی رسپی دی ہوئی ہے وہ بھی مشروب بہت مزے کی تھی آپ آلو بھنڈی بھی بنائیں اب یہاں پہ کٹنگ دیکھیں آپ تین پیس ایسے پکڑیں تین پیس پکڑ کے آپ درمیان سے اس کو دیکھیں آپ نے ایسے کٹنگ کر دینی ہے پھر ایسے تین پیس لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ساری کٹنگ کر دینی ہے اب یہاں پہ رائس پوڈر میں استعمال کروں گی کھانے کا ایک بھر کے ہم نے اس طرح چمچ لینا کیونکہ بھنڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے نا کرسپی بنائیں گے بھنیوں کو رائس پوڈر چاول کا آٹا یہ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے اور دو چمچ بھر کے یہاں پہ بیسن کے اس طرح آپ نے بھر کے لینا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی بننے والی آپ نے بیڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تھوڑی سی ہاف ٹی سپون اجوین لیں گے یہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں ہوگی درد نہیں ہوگی یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہی ہم زیرہ ڈال دیں گے یہ لیکھیں نمک بیرچاپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں جتنی آپ کو پسند ہے یہاں پہ میں ایک چمچ یہ دھنیا پوڑر ہے یہ ایڈ کر دوں گی ون چمچی گرم مسالہ یہ اور کشمیری چلی پوڑر ہے یہ ایک چمچ ڈال دیں گے بھر کے اور لال کٹی میرچ یہ ایک چمچ ہلتی کا ہم ہاف ڈالیں گے چمچی کھانے کا ہاف ڈالیں گے نمک بنی ایڈ کریں گے نمک ایڈ پہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ نمک ڈب ڈب ڈالیں تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پہ چاٹ مسالہ یہ بھی ہاف جمچ میں ڈال دوں گے اسے بھی ٹیسٹ اچھا آئے گا اب اچھی طرح مکس کریں گے نمک نہیں میں نے ڈالا وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بھول نہیں جانا میں بھی یاد رکھیں گے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں تو خود بھول جاؤں اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے بڑا سا پیالا لیا ہے کھلا برتن آپ نے لینا ہے اب اس کے اندر بھنگیں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ڈریکٹ مسالے اوپر نہیں ڈال لیں اب کیا کریں گے یہاں پہ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پورے چھرک دیں گے پھر ویسے پتہ کیا ہوتا ہے آپ ڈریکٹ ڈالیں گے تو وہ ایک جگہ پہ مسالے سارے پھر وہ اچھی طرح مکس نہیں ہوتے تو اب ایسے آپ ڈال کے دیکھیں ان کو مکس کریں اچھی طرح ساری بھنڈگیوں کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح بھنڈگیوں کو بھنڈگیوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں گھیوں پر رکھ رہی تھی تو یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑی گھیلی ہو گئی ہیں ابھی نمک نہیں ڈالا تو آپ نمک ڈال دیں گے تو یہ بہت زیادہ گھیلی ہو جائے ابھی ادھر میں نے گھیوں پر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب یہاں پہ میں نمک ڈ کروں گے کھانے کا بڑا چمچ ہم ہاف نمک ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب پھر اس کو مکس کریں گے پہلے نہیں آپ نے نمک ڈال کے رکھنا یہاں پہ ہاف لیمن یہ ہم اوپر ڈال دیں کھٹی کھٹی آس آئے گی تو پھر زیادہ مزے کی بنے گی اس طرح ماشاءاللہ یہاں پہ آئل گرم ہو گیا دیکھیں ہیٹو پر تک آ رہی ہے پھر ایک دفعہ اپنے ایسے مکس کر کے پھر ہم نے کیا کرنے ہیں بھنڈیوں کو ساری بھنڈیاں نہیں اپنے ڈالنیں ہم تھوڑی تھوڑی کھٹی ڈالیں گے نہیں تو پھر یہ کرسپی نہیں بنیں گی یہ دیکھیں اس طرح بسم اللہ رحمہ ملہ ایسے آپ نے پھلا کر ڈالنیں ابھی آپ نے ایسک ملٹکن لیے نہیں کی ان کو چھے گئی بھنڈیاں مسالہ سیٹھولیں اس کے آئل کے اندر تو پھر اس کو چھوڑیں گے اس نے مزے کی اور کرسپی بنیں گی انشاءاللہ دیکھنا اب بیچ میں چمچیں چلائیں گے یہ دیکھیں اب آپ ایسے چمچیں چلائیں یہ کرسپی بنیں آنچ میں نے نیچے سے میڈیم رکھنی ہے سبھی نیو کو پکانا ہے ان کو ہم نے سٹور کرنا ہے یہ دیکھیں تھی ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی میں یہ نکال لوں گی آپ کو دیکھا دیکھیں ماشاءاللہ کتری کرسپی بنیں یہ دیکھیں دیکھاؤں یہ دیکھیں کرسپی دیکھیں میں نے پیپر بچھایا اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے ایک تو جتنا آئیل ہے وہ سارا یہ ٹیچو چوس لے گا دوسرا یہ بھنڈ یہ کرسپی ایسے رہیں گے تو آپ ایک برطن میں ڈال کر دیں گے گرم گرم تو وہ کرسپی نہیں نہیں رہیں گی کبھی ان کو ایسے ذرا چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ان بھنڈیوں کو میں اٹھا لوں گی یہ دیکھیں پھر یہ ہی پیپر ڈال دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی اب میں ان کو بھی نکال دوں گی کتنا زگدہ کرسپی ہیں اب ان کو بھی میں وہاں پہ ٹیشو پیپر کے اوپر ڈال دوں گی گرم ہے نا تو آپ ان کو کٹھا کر کے رکھیں گے نا تو یہ نرم پڑ جائیں گی اس طرح اپنے ٹیشو کے اوپر ان کو ایسے کر دیں تو پھر یہ ماشاءاللہ کرسپی رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 اب کوئی بھی آپ سالل بنایا کوئی بھی سبزی بنائی ہے چاول بنایا چاولوں کے اوپر ڈال لے اور سالل بنایا تو انڈ پہ جب دم لگایا تو تھوڑی سی ایسے اٹھا کی اتنی بھنیے بیچ میں ڈال دیں اور جب کھانا کھا رہے تو ساتھ پلیٹ میں رکھ لیں ساتھ کھانا کھائیں ساتھ یہ کھائیں اور کرسپی ہونی چاہیے نہیں تو یہ خراب ہو جائیں گا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ شیشے کا جار لیا اب اس کے اندر میں ڈال دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں فریج میں رکھنے کی آپ ٹمپریچر پہ رکھ دیں ابھی موسم بھی بدل گیا اور تھنڈی کر کے آپ نے ان کو ڈال لیں جو شکین ہے جلدی جلدی یہ ریسپی دیکھیں اور جا کے بنائیں ماشاءاللہ آپ سٹور کر دیں ان کو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے یہ مسالہ جو ہے نا یہ نا پھینکیں یہ بھی اس کے ساتھ اس کا بھی بہت مزیادہ ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے اس کو اسے ٹائٹ کر کے اب رکھ دیں آپ کچن میں اور ماشاءاللہ ہر کھانے کے ساتھ آپ لیں ماشاءاللہ اتنی زبردست ریسپی ہے ضرور پلیز اچھے سیکمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا دوستوں سے فیملی سے رشتے داروں سے اللہ پاک اس کا آپ کو بہت زیادہ عجب دے امین ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میں دکھا رہی ہوں کہ میں نے آلو گو بھی کا سالن بنایا ساتھ روٹی ہے اور پدینے کی چکنی ہے لہمان ہے اور اب یہ دیکھیں میں نے بھنڈییں رکھی ہوئی ہیں نا تو اب یہ میں بھنڈییں دیکھیں اس کے اندر ڈال دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ روٹی لیں روٹی کے ساتھ آپ ایسے سالن لیں ساتھ بھنڈی رکھیں اوپر اور کھائیں بہت ہی مزیا بہت ہی ماشاءاللہ آپ کو ریس پی پسند آئے گی ضرور ویڈیو باچ کریں ان کو سٹور کر دیں ماشاءاللہ پھر آپ جب مرضی نکالے کھائیں میں آپ کو یہ دکھایا کہ آپ کوئی بھی سالن بنائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں اور اتنا مزیا ماشاءاللہ اور آپ جتنی دیر مزی ان کو رکھیں ماشاءاللہ خراب نہیں ہوں گی دیکھیں بلکل نہیں ہوئی ایک ہفزے سے اوپر ان کو ٹائم ہو گیا جب بھی میں ماشاءاللہ ایسے نکال دیتی ہوں تھوڑی بیچ میں ڈال لیتی ہوں اور دیکھیں کڑکڑی ہیں جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ